جی سلام علیکم کیا حالے سب لوگ خیریہ سے ہیں یاد رکھیں جو بزنس ہوتا ہے یہ بڑی دلچسپ قسم کی چیز ہوتی آپ کسی بھی دنیا کے کامیاب بزنس پین کا انٹروی کر لیں آپ اسے پوچھیں کہ آپ نے جو اتنی بڑی امپائر کھڑی کی تھی کیسے کی تھی اور کیا آپ کے پاس ارو روپے تھے یا کھرو روپے تھے یا بلین ڈالر تھے یا ملین ڈالر تھے تو آپ کو میکسیمم لوگ یعنی نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسن لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ بزنس بغیر پیسے کے کیا یا ہمارے پاس تو بڑے تھوڑے سے پیسے تھے کوئی کہے گا دس ڈالر تھے کوئی کہے گا جی پیس ڈالر لے کے میں امریکہ آیا کوئی کہے گا جی ہمارے والدستانوں نے تو ہمیں دس ہزار روپے دیئے تھے کہ جا بیٹا جا کے کاروبار کر اور اب تم جانو اور تمہارا کام جانے کوئی یہ کہے گا جی تو میرے پاس تو صرف ایک تھوڑا چھوٹا تھا تھڑا تھا اس کے اوپر میں نے ریڈی لگائی اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 میں کامیاب ہوتا چلا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسوں سے لوگوں نے اتنی بڑی ایمپائر کیسے کھڑی کر لے ایک سوال ہے نا تو اس کی وجہ یاسین صاحب یہ ہے کہ انسان کو صرف ایک ایمپائر چاہیے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منی منجمنٹ اگر آپ کو منی منجمنٹ آ گئی تو پھر پیسہ میٹر نہیں کرتا پھر پیسہ تھوڑا ہو یا پھر پیسہ زیادہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ اس سے بڑی ایمپائر کھڑی کر لیتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے مومن یہ جو دودھ کو جاگ لگانے ہی ہوتی نا اس کو لسی بنانے یا اس کو دہی بنانے ہی آپ نے تو جو دہی بنانے والا پروسس ہوتا ہے ایک دودھ کا بہت بڑا کڑا ہوتا ہے نا جو بڑا سا ایت میں جیسے دودھ ڈالا ہوتا ہے واہ ایک من دودھ ڈالا ہو اس میں اس کو اگر آپ نے دہی میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو کتنی دہی چاہیے تھوڑی سی ایک چمچ ایک چمچ آپ اس کے اندر دہی ڈال دیتے ہیں اور دہی کے جو بیکٹیریا ہوتا ہے پورے دودھ کو دہی میں نہ دیتا ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جاگ جاگ لگانا یہ بالکل اسی طرح جو آپ کو اگر منی منیجمنٹ آ جائے تو وہ ایک جاگ ہے جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو ایک بہت بڑا طلاب بھی ہوگا بہت بڑا کڑا بھی ہوگا بہت بڑا مرتبان بھی ہوگا بہت بڑا ایک برتن ہوگا جس کے اندر دودھ بھی ہوگا تو وہ دہی بن جائے گا پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا تو آپ اگر بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی زیادہ پیسے ہونے چاہیے کیونکہ اگر زیادہ پیسے ہوں گے تو آپ اسے بزنس امپائر کھڑی نہیں کر سکتے آپ اسے برباد تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ایک کامیاب بزنس میں کنورٹ نہیں کر سکتے کامیاب بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جاگ ہونی چاہیے اور اس جاگ کے ذریعے آپ پورے طلاب کو دودھ میں یا دہی میں کنورٹ کریں گے اور اگر آپ نے کر لیا تو واہ واہ اور اگر آپ نہیں کر سکیں گے آپ کے ہاتھ میں جاگ نہیں ہوگی تو آپ کو اگر خرب روپے بھی دے دیے جائیں تو آپ اس کو برباد کرتے ہیں یہ جو پروسس ہوتا ہے جاگ لگانے کا یا ایک چھوٹی دکان کو بڑے بزنس میں کنورٹ کرنے کا اسے کہتے ہیں منی مینجمنٹ یعنی اگر آپ گھر کے اندر اپنا بجڈ پرنانا چاہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے منی مینجمنٹ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کیا چاہیے منی مینجمنٹ آپ ایک خوشحال زبردست قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے منی مینجمنٹ تو ایک ایسا ایک پروسس ہے ایک ایسی سائنس ہے کہ جسے اگر آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے یاسین صاحب آپ ان کے سیشن سنتے رہتے ہیں میرے پرانے دوست ہیں انہوں نے مائنڈ چینجر کو جوائن کر لی اب یہ ہمارے ساتھ سیشنز کیا کریں گے اور اب یہی سب کو چلائیں گے اور میں ان کے ساتھ چلوں گا مجھے جہاں کہیں گے کھڑے ہو کے بولیں میں بولوں گا یہ سارے پروسس جو ہوں اب یاسین صاحب ہی اس کو ہینڈل کریں گے تو انہوں نے ہمیں جوائن کر لی ہے اور ایک ہم سیشن کر رہے ہیں لاہور میں منی مینجمنٹ کا جنوری کے مہینے میں یہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا تو آپ وہ سیشن جوائن کیجئے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے پرانے سیشنز نے آپ کی زندگی میں خاصی تبدیلی پیدا کی یہ سیشن بھی آپ کی زندگی میں ایک میجر رول ادا کرے گا کچھ نئی چیزیں ہم اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو یاسین صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارا منی مینجمنٹ کا جو سیشن ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا کس طرح ہوگا اس کے اندر کیا کیا ویریشنز ہوں گی اور آپ کو اسے کیوں جوائن کرنا چاہیے سر جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا منی مینجمنٹ ایکچولی ہماری لائف میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں پرسنل لائف ہے فائننشل لائف ہے بزنس لائف ہے سارے کے سارے ریلیٹیڈ ہیں منی کے ساتھ آپ کے پاس پیسہ ہے اب پیسہ زیادہ ہے تھوڑا میٹر نہیں کرتا اصل میں اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا میٹر کرتا ہے اور ہمارے اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پرسنل اور بزنس دونوں ایریاز کو سر آپ کور کریں گے اور کریئر کیسے رول پلے کرتا ہے آپ کی لائف کو ڈیولپ کرنے میں گرو کرنے میں میں آپ کی رہنمائی کروں گا اب یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں منی مینجمنٹ کے ساتھ جس کی منی مینج ہو گئی اس کی لائف مینج اور جس کے پاس تھوڑے وسائل ہوں یہ زیادہ ہوں وہ مس مینجڈ ہے اس کی لائف مس مینجڈ ہے لاہور میں ہم 6 جنوری بروز ہفتہ سیشن کر رہے ہیں جس کے لئے بکنگ ہماری جاری ہے جس میں ہم آپ کو ریفریشمنٹ بھی دیں گے اور اس ریفریشمنٹ کے ساتھ ایک اچھے وینیو پہ یہ ہمارا سیشن ہوگا جس میں آپ کو نہ صرف یہ سٹیٹیجیز سکھائی جائیں گی جو کہ ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ سٹیٹیجیز ہوں گی جو آپ کی پوری زندگی بدل دیں گی انشاءاللہ تو آپ ہمیں جوئن کیجئے ایک تو آپ کو نیا سال ہے جیسے وہ الیزبت سویل کی ایک بڑی خوبصورت پوئیم ہے نیوئیئرز ریزولیشنز تو آپ کے نئے پلانز ہوں گے نیا سال ہوگا پیچھے جو ہوگا اسے بھول جائیے آگے بڑھئیے نئے پلانز کیجئے سٹیٹیجیز کو سیکھئے اور اپنی زندگی بدل لیجئے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر رابطہ کریں اور اسے آپ ایک نیوئرز ریزولیشن سمجھیں کہ ایک نئے سال میں آپ نے دوزہ چوبیس میں کرنا کیا ہے دوزہ تئیس کے ساری فائلیں اس کی بند کر کے سارے صندوق بند کر کے دوزہ چوبیس میں آپ نئے جذبے کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں تو دوزہ چوبیس کی ایک نئے نیوئرز ریزولیشن چھ جنوری کو لاہور کے اندر اور ہم اس میں آپ کو کیا سکھائیں گے ہم سکھائیں گے منی منیجمنٹ 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 اگر آپ کو یہ آگئی تو سارے مسئلے حل اور اگر یہ نہ آئی تو پھر مسئلے ہی مسئلے آئیے پھر ہمیں جوائن کیجئے ہمارے منیجمنٹ سینشن میں سینشن میں تینکیو بری مچ